ایک مہان ایکٹر میں ایسی کیا خاص بات ہوتی ہے؟ ایک کماک ایکٹر میں ایسے کون سے گن ہوتے ہیں جو اس کو سب سے الگ ایکٹر بنا دیتے ہیں سٹار سوپر سٹار بنا دیتے ہیں آج کے ویڈیو میں ہم نواز الدین صدقی کی ایکٹنگ کو انیلیسز کریں گے اور اس کے بارے میں باتیں کریں گے کیوں کیسے نواز بھیل سے ہٹ کر ایک بہت ہی خاص سرک ایکٹر کے روپ میں کہلائے جاتے ہیں؟ کیوں ان کی ایکٹنگ کے بارے میں بات نہ صرف ہندوستان میں ہوتی ہے بلکہ ہولیوڈ میں بھی ہوتی ہے؟ تو آج کے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں گے آپ کو بہت کچھ جاننے سیکھنے کا موقرہ ملے گا جوائن فرمز میں اور بھی بہت سارے ویڈیو آویلیبل ہیں جن سے آپ کو پروپر پروفیشنل گائیڈنس ملے گی بھلی آپ ایکٹر بننا چاہتے ہوں، رائٹر بننا چاہتے ہوں، فلمیکر بننا چاہتے ہوں، سنگر بننا چاہتے ہوں آپ کو ہر طرح کی اس پر ویڈیو ملیں گے بھلی وہ فیک آوڈیشنز پہ ہوں کی آوڈیشن کیسے دینے چاہیے اس پر بھی ڈیٹیل ویڈیو آویلیبل ہیں ہیلو پرائنس میں ہوں فریدن راٹھور، آپ دیکھ رہے ہیں فلمی پندے آج کے ویڈیو میں ہم نواز زندین صدقی کی الگ الگ فلموں میں ان کی الگ الگ طرح کی ایکٹنگ کو انیلیسز کریں گے اور آپ کے ساتھ ڈیٹیل میں ڈسکس کرنے والے ہیں تو ویڈیو کو بار بار کہہ رہا ہوں آنکھے تک دیکھیں گا کچھ ایسی چیزیں سمجھ میں آئیں گی جو ایسا ایکٹر آپ کو بہت ہلپ فور ہوں گی سب سے بہلے بات کرتے ہیں رامان راگہو کے سائکو کلر کے بارے میں ایک ایکٹر کو بہت سی چیزیں مہان بناتی ہیں لیکن ان میں سے ایک اہم ہے ایک ایکٹر کا انپردکٹیبل ہونا ہم اکثر کہتے ہیں کہ کسی ایکس وی ز ایکٹر کی کسی فلم میں فلیٹ ایکٹی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کی پرفارمنس پریڈکٹیبل ہے مطلب جیسا لگ رہا ہے ویسا ہی وہ بیہیو کر رہا ہے لیکن جب کوئی ایکٹر اپنی پرفارمنس میں کچھ انپریڈکٹیبل سا کرتا ہے تو ہمارے موں سے نکلتا ہے واؤ رامان راگہو میں ایک سین ہے جہاں پولیس والے اسے ایک سونسان گھر کے اندر بند کر دیتے ہیں تو وہ لوگوں سے ہیلپ مانگنے کے لئے چلاتا ہے دیکھیں اس سین تو دیکھا تھوڑا سا انپریڈکٹیبل سا ریاکشن اور ہم کہتے ہیں ہاں اس طرح کے سین میں ایک رائٹر ڈریکٹر کا بھی بہت بڑا رول ہوتا ہے لیکن فائنلی ایکٹ تو ایکٹر کو ہی کرنا ہے اس سین میں نواز پوری طرح سے انپریڈکٹیبل ہے اس لئے سین اتنا خاص بن گیا ہے رامان راگہو میں نواز کا کردار ایک سائیکو کلر کا ہے سائیکو انسان ایک انپریڈکٹیبل ہوتا ہے اسے خود پتا نہیں ہوتا کہ خود اگرے پل کیا کرنے والا ہے اور پوری فرم میں سائیکو کلرٹر کی انپریڈکٹیبلی کو نواز نے بہت بخو بھی دکھا ہے ایک اور پوائنٹ ہے جس کا اگر آپ دھیان رکھیں گے تو آپ سمجھ پائیں گے کہ ایکٹر کو اگر آپ مہان بننا ہے تو اس کے اندر ورسٹیلیٹی ہو رہی چیئے مطلب کی وہ الگ الگ طرح سے کچھ کر پائے کچھ الگ دکھا پائے یہ بہت ضروری ہوتا ہے اور نواز جی نے اس کا بہت دھیان رکھا ہے سمانتہ دیکھا جاتا ہے کہ ایک فلم میں کسی ایکٹر کا کرٹر پوری فلم میں ایک ہی طرق ہوتا ہے لیکن کئی ایسی فلمیں بھی ہیں جن میں ایک کرٹر کا ایولوشن ہوتا ہے اس کے الگ الگ شیٹس دیکھنے کا ملتے ہیں اس میں سے ایک فلم ہے گینگس آف باسپور بات کرتے ہیں گینگس آف باسپور کے فیضل خان کی گینگس آف باسپور کے دونوں فارٹ ملا کر فلم لگ بھگ سارے پانچ گھنٹے کی ہے اس ورائی فلم میں نواز کے کرٹر کا ایولوشن دیکھنے کو ملتا ہے پارٹ ون جہاں نواز کا کرٹر ایک ایسے لڑکے کا ہے جسے دنیا داری سے پریوار سے زیادہ مطلب نہیں تھیٹر میں فلم دیکھو نشہ کرو اپنی زندگی میں مس رہو فیملی میں کیا ہو رہا ہے اسے کوئی مطلب نہیں کوئی ذمہ داری نہیں لیکن جیسے ہی اس کے بھائی اور پتا کی ہتیہ ہو جاتی ہے اس کا کرٹر پوری طرح سے بدل جاتا ہے اور اس کرٹر کا یہ ایولیشن آپ کو نواز کی ایکٹنگ باڈی لینگویج اور پرسنیلٹی میں بکھو بھی نظر آئے گا اور ایسے ہی پارٹ ٹو میں جب فیضل خان رامدھیر کے پاس جاتا ہے کہہے کہ آپ نے ہمارا بہو مارا وہاں پر انہوں نے چلایا نہیں ہے لیکن وہ گصہ وہ تپش ان کی آنکھوں میں اور وہ درد ان کی آنکھوں میں دیکھنے کو ملتا ہے یہ چیزیں ایکٹر کو بہت خاص بناتی ہیں نہ ہی انہوں نے اپنا ڈیالیگ بہت زور سے بولا ہے نہ ہی باڈی لینگویج میں گصہ ظاہر کیا لیکن ڈیالیگ ڈیلیوری اور آنکھوں سے پورے کے پورے ایکسپریشن دکھا دیئے تو آپ نے دونوں سین میں ایک ایکٹر کی ورسٹیلٹی دیکھی یہی چیز نواز کو ایک گریٹ ایکٹر بناتی ہے اور اب گینگس آب واسپور کے آخری سین کو بھی دیکھتے ہیں جب فیضل رامدھیر سنگھ کو مارتا ہے تو فیضل کے چہرے پر ایک بدلہ لینے کی خوشی ایک پلیزر ایک سٹسٹرکشن آپ دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں بھول جاتے ہیں کہ آپ یہ سین دیکھتے ہوئے بھول گئے ہیں کہ آپ نواز کو دیکھ رہے ہیں آپ سکرین پر فیضل کھان کو دیکھتے ہیں صرف وہ ہی نظر آتا ہے جس نے اپنے باپ کا دادا کا بھائی کا بدلہ لے لیا ہے اور اس طرح کی جو خاص چیزیں ہیں وہ پوری تیاری کے ساتھ آتی ہیں آج ہم بول دیتے ہیں کہ دیکھو نواز کو کتنی آسانی سے کام مل جاتا ہے بہت کام مل رہا ہے لیکن اس کے لیے واقعی انہوں نے بہت بہت محنت کیے جتنی اچھی تیاری ہوگی اتنے بڑے رول آپ کے لیے انتظار کر رہے ہیں تیار تھے نواز اپنے آپ کام ملتا گیا جیسا وہ کرنا چاہتے تھے تو آپ بھی ہمیشہ اس سٹوری سے انسپائر ہو کر اپنی تیاری پر لگ جائیے اب چلتے ہیں ایک اور فلم میں ان کی ایکٹنگ کو انیلائز کرتے ہیں ایک اور چیز ہے جو خاص بناتی ہے کسی ایکٹر کو وہ ہے اس کا بیلیو سسٹم مطلب کی ایکٹر جو ایکٹ کر رہا ہے وہ درشک کو لگنا چاہیے کہ ایک دم سچ ہے درشک اس پر یقین کر لے اور آپ کے سامنے ایک ایکٹر نہیں ایک کررکٹر ایسا اس کو لگے اگر کررکٹر دکھی یا خوش ہے ایک ایکٹر جس سیچویشن میں گزر رہا ہے یدی ایک درشک اس کی اس سیچویشن کو فیل کر لے تو ایک ایکٹر اپنی ایکٹنگ میں کامیاب مانا جاتا ہے اب اسے لنچ باکس کے ادھارن سے سمجھتے ہیں فلم میں جب نواز رفان خان یعنی کی ساجن کو اپنی شادی کے لیے نوائٹ کرتا ہے تو وہ سین دیکھئے چکہ ایک میرے طرف سرسک کوئی بھی نہیں ہے کہلا ہوں میں تو میں یہ سوچ جاتا کہ اگر آپ میرے سرس برس بن جاتے سادی کے لیے مطلب گاجن بن جاتے تو دیکھا آپ نے اس سین میں نواز کی جو باڈی لنگے جو کیسی ہے ان کی لسننگ کیسی ہے اس فلم کو دیکھ کر اس میں ان کی ایکٹنگ کو دیکھ کر آپ کو لگ رہا ہوا کہ وہ اکیلے پر ان کے ہیں وہ زیادہ تر شرمیلے ہیں بڑے نروس ہیں یہ پوری طرح سے فیل ہو رہا ہے سب سے خاص بات نواز بات کرتے ہو زیادہ تر ٹائم اپنے کھانے کی پریٹ کو دیکھ رہے ہیں کیونکہ وہ نروس ہیں اپنی فیلنگ اور پرسنل باتیں کسی انجان سے شیئر کر رہے ہیں دوسری طرح وہ اکیلے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ان کی شادی میں کوئی نہ کوئی ان کی طرف سے آئے اس لیے وہ ساجن کو شادی کے لیے انوائٹ کر رہے ہیں اور اس کے لیے ہیزیٹیٹ بھی ہیں تو یہ سب ان کی باڈی لینگویج سے صاف دکھ رہا ہے اس کے علاوہ وہ ساجن کی بات کو پوری طرح سے سن کر پھر ریاک کر رہے ہیں اس لیے یہ سین بہت شاندار بن پڑا ہے تو سننا اچھے سے سامنے والے کریکٹر کے ڈائلک ہو اور اس پر پراپر ریاکشن بہت ضروری ہوتا ہے اگر آپ کو ایک بہترین ایکٹر بننا ہے ہم اپنی کلاسز میں اکیڈیمی میں جب بھی ایکٹنگ کی بات کرتے ہیں تو سب سے زیادہ لسننگ پہ اور ریاکشن پر ہی بات کرتے ہیں زیادہ تر جو بیڈ ایکٹر ہوتے ہیں ان کا یہ ہوتا ہے کہ جب سامنے والا کریکٹر ڈائلک بولنا ہے تو ان کو جو اپنے ڈائلک یاد ہیں ان کو من میں دہلاتے رہتے ہیں کہ ہم کو یہ بولنا ہے اس شکر میں ان کے ریاکشن اتنے سٹرونگ نہیں آتے اچھے نہیں آتے جبکہ ہونا یہ چاہیے کہ آپ ایز ایک کریکٹر اس کریکٹر کی باتیں سن رہے ہیں اور سننے کے بعد جو ریاکشن نکل رہا ہے وہ کریکٹر کا نکل رہا ہے تو اس کا جو konflikt ہے اس کا جو point of view ہے وہ expression نظر آنا چاہیے خاص ایکٹر میں یہی سب سے اچھی بات ہوتی ہے کہ وہ proper سنتے ہیں ایسے جیسے کی پہلی بار سن رہے ہیں اور ریاکٹ بھی ایسے کرتے ہیں جیسے کی ان کا کریکٹر ریاکٹ کر رہا ہے یہ جو چیز ہے نا یہ اس کریکٹر کو نا believable بنا دیتی ہیں اور آڈینس اس طرح کے سین میں کھو جاتا ہے اور تب وہ بولتا ہے کیا شاندار ایکٹنگ ہے سب سے بڑی بات یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ نوازد الدین صدقی نے ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بہت اچھے سے محنت کر کے تراش کر اپنی ایکٹنگ میں وہ نکھا لائے ہیں جس سے کیا آپ کو پیڑا لینے چاہیے وہ so called good looking ایکٹر سے نہیں آتے لیکن انہوں نے اس میت کو توڑ دیا کہ اگر ایکٹنگ میں دم ہے تو آپ کو کام بھی ملے گا مین لیڈ بھی ملے گا اور آپ کو کمرشل سکس بھی ملے گی اس سے پہلے یہ میں تو اور لوگوں نے بھی توڑا ہے جیسے کہ ایرپان کھان لسودین شاہ ہومپوری سبھی لوگ یہی بتاتے ہیں کہ آپ تیاری کیجئے آپ کو اگر ایکٹر بننا ہے تو ایکٹر کو ایکٹ اتنا بہترین کرنا آنا چاہیے کہ لوگ بولیں واو آپ اپنے آپ کے ایکٹنگ کے لیول کو کتنا مانتے ہیں ایک سلکت پانچ کے کرم میں مجھے کمنٹ کر کے بتائیے مجھے اچھا لگے گا اور اس طرح کے ویڈیو اگر آپ اور دیکھنا چاہتے ہیں تو بتائیے گا کس کے اوپر دیکھنا چاہتے ہیں یہ بھی ضرور بتائیے گا پہلی بار چینل سے جڑیں تو پلیز سبسکرائب کیجئے گا بیل آئیکن پریس کیجئے گا تاکہ اس طرح کے اچھے نولیج سے بھرے ہوئے ویڈیو کبھی بھی آپ سے مس نہ ہونے پائے اگر یہ ویڈیو میں پھر سے بنیں گے تب تک لئے دیکھتے رہیے سیکھتے رہیے چہمے رہیے all the very best دیکھتے رہیے